لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوًا لَّتَّخَذْنَاهُمِ لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقَ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ بلکہ ہم تو حق باد کو باطل پر کھینج مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیہ میٹ ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور آسمانوں اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ کے ہیں اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور سست نہیں پڑتے اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَا اَمَّا يَصِفُونَ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درم برم ہو جاتے لہٰذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بلکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں